نے کیا کیا پاکستان کے اندر انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز کی ٹیررزم کی پھلایا تو دنیا کو کیسے پتا چلے گا کیا دنیا کو خواب آ جائے کہ کلبوشن نے سارا کچھ کیا کہ پاکستان نے آج کی تاریخ تر تو کچھ نہیں کیا پچھلے ساتھ سپریمر کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ پرائم انسٹر صاحب نے یو این میں گئے اور وہاں پہ ڈوزیر دیا گیا وہاں پہ ڈوزیر دیا گیا سیکٹری جنرل یو این جنرل سیکٹری جنرل کو وہاں پہ جب میں نے کچھ لوگوں سے بات کی پتا چلا ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہاں پہ تو یا اپنے سیکیورٹی کانسل میں کہیں لے کے گئے وہاں پہ دو تین ادارے ہیں ایک وہاں پہ یا ان کے کانٹر ٹیرزم ایگزیکٹیو ڈریکٹ ریٹ ہے یا یون سیکیورٹی کانسل کے اندر کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ادارہ ہے کانٹر ٹیرزم انٹرنیشنل ٹاسک فورس جو کہ پوری دنیا کے اندر جو انٹی ٹیرزم لاز ہیں دنیا سے بات کرتا ہے ہم نے آج تک وہ کہیں کسی بھی دنیا کے فورم کے اوپر ہم نے کلبوشن کا ایشو ہائلائٹ نہیں کیا تو دنیا کو بتانے کے لیے ہماری جو خارجہ پولیسی ایک افیکٹیو خارجہ پولیسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے وہ تو الحمدللہ ہمارے پاس فورم منسٹر نہیں ہے وہ پرائمیسل صاحب کے پاس ہے وہ آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا کلمدان استعمالا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھنا یہ کہ آپ کرنا کیا ہے دیکھیں ایک چیز جو ہم بھول رہے ہیں انڈیا is a huge market economy پوری دنیا کا ایک tilt ہے انڈیا کی طرف امریکنز ان کے ساتھ ہیں اور چونکہ وہ ایک market economy ہے دنیا انڈیا کی بات مانتی ہے ابھی بھی دیکھیں ابھی میں جب آپس یہاں پہ آ رہا پروگرم کرنے کے لیے وہاں پہ IPL چاہ رہا ہے پوری دنیا سے پلیٹس وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم نے ہمارے ملک میں ایک international match کروانا تھا پاکستان لیگ کا match کروانا تھا ہم نے پورے لاہور کے اندر کرفیوں نافذ کر دیا تھا حالات ہمارے اور ان کے بڑے ڈیفرنٹ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت پاکستان یا پرائم سٹر پاکستان یہ کلبوشن کے ایشو کے اوپر کتنا انڈین پریشن لیتے ہیں شہداد صاحب نے جس طرح بات کی نا کہ انڈیا گھٹنے ٹے گا انڈیا میرے نظیر میرے خیال کے مطابق گھٹنے نہیں ٹے گا اور زیادہ اگریسیو ہوگا اور چونکہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ دیکھیں اکنومیکلی پولٹیکلی ریجن کے اندر ہمارے ساتھ بتائیں کون سا ملک ہمارے ساتھ کڑا ہے ایران افغانستان انڈیا تو ہمارا ایک اینیوی نمبر ون ہے تو ہم کس کے بیس پہ کریں گے ہاں چائنہ ہے چائنہ ہمیں سپورٹ کر رہا لیکن وہی بھی کس ساتھ تک کرے گا لہٰذا ہمیں دنیا کے اندر اگر اس میسج کو کلبوشن نے جو ہمارے ملک کے اندر کیا بتانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کسی فورم بھی یہ بات کرنا پڑے ایک بات تو سو فیصد درست کئی ہے خاور صاحب نے وہ یہ کہ انڈیا ایک مارکٹ اکانومی ہے ایک بومنگ اکانومی ہے لوگوں کی نظر ایک طرف ہے حلالی صاحب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن اتنا بھی ہے حلالی صاحب کہ کسی طریقے سے بھی اگر انڈیا اکانومی ہے تو وہ کسی اوپر چڑتو نہیں سکتا یا پھر ایک ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتا ہے اس ڈپلومیٹک طریقہ کار کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے جاسوس بھیج لیں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں اگر آپ اکانومی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کتے کے چودری بنے ہو میں سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا کیا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکانومی اتنی پریڈومننٹ ہے کہ ہم لوگوں پہ وہ سوار ہو گئے ہیں اور ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہماری ایکنومک پولیسیز میں سمجھتا ہوں وہ تو نہیں ہے مگر ہاں ان کی اکانومی کافی بڑی ہے انڈیا دس گناہ زیادہ ہے ہمارے سائیز کے مطابق ساتھ ساتھ یہ کہنا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے انڈیا سیکیولر سٹیٹ ہے بلکل صحیح ہے کوئی ہم لوگ نہیں مانتے اگر انڈیا واقعی جنیونی سیکیولر ہوتا تو پاکستان نہیں بنتا ہمیں پتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے مگر پوری دنیا جو ہے وہ تے ٹیک انڈیا از ایک سیکیولر سٹیٹ اور ان کے کانسٹیوشن میں بھی لکھا ہے نامنے ہاتھ بے شک مگر ہے تو اب جب ایسے چیزیں ہوتے ہیں گائی کسی کے کھانا آکے کھاتا ہے تو اگر گائی کو آپ حاک دیں تو اس کے بعد وہ آکے آپ کو مارتے ہیں لوگ تیروں اٹھ شوز کہ یہ بڑا یہ سیکیولرزم سو کال سیکیولرزم اتنا ڈیپ نہیں ہے میں ایکچولی بات کرنا چاہتا ہوں جو شہزاد چوزی صاحب نے کہا کہ گل بشن کے ساتھ ہمارا کیا رابطہ ہونا چاہیے دیکھیں گل بشن نے تین چار چیزیں کیے ہیں which has cost lives پاکستانی lives مثال کے طور پر وہ گرینیڈ اٹیک کیا تھا گوادر اور طربت میں اس نے پھر جوانی میں جا کے سویلین شپس اور ریڈار سنگز کو قدر تھا پھر اس نے بینک رول کیا تیرورزم اور خاص طور وہ اٹیک کوئٹر میں ہزارہ کے پر جو ہوا ہے اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے انسیڈنسز تو میرے خیال میں اس سفیشن کے اس کو دو دفعے آپ پھانسی دیں اب کیا ہم کہیں گے کہ حالانکہ اس نے آکے لوگوں کو مارا حالانکہ اس نے آکے ہر قسم کی لوگوں کو بریک کیا اور ہمارا جو death penalty ہے جو ہم نے اس کو دیا کیا ہم اس کو بھی سودا گری کریں اس کے اوپر کہ کیا انصاف پہ سودا گری ہو سکتا ہے میرے خیال میں انصاف پہ سودا گری نہیں ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں جو بھی انڈیا کا ریاکشن ہے جو بھی ہو ہاں ایک طریقہ ہے صرف اور وہ ہے کہ جتنے لوگ مارے گئے ان کے خاندانوں کو بلائے اور ان کو ان مافی مانگیں ان کو کمپنسیشن دے اور اگر اگر اسلامی علاوہ وہ ایکسیپٹیبل ہے ان کو تو ضرور مگر اگر 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 اس کی بارے میں نیگوشیشنز میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے اس کی بارے میں نیگوشیشنز میرے خیال میں صحیح شہزاد صاحب اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہوگا یعنی